السلام علیکم ایمری ونن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ سب خیدت سے ہوں گے اس میں آئیشہ آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہوں آپ لوگ سب خیدت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے بھئی اب دس بج رہے ہیں صبح کے لیکن میں اٹھی بھی ہوں صبح پانت بجے کی اٹھی بھی ہوں ہزمن کو بھیجا آفیس کیونکہ آن جو ہے میری سوسترال میں بڑھ دے پاٹی ہے ٹھیک ہے جی اگین بڑھ دے پاٹی وہ میری امی کی طرف تھی میری سوسترال میں ہے رشدار ہیں سب نے روپیر میں ہی آ جانا تو آپ لوگ کو تو پتہ ہے جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ کی آئیشہ کو بہت تینشن ہو جاتی ہے اور کہ وہ ہر کام وقت پر ہو جائے مین چیز میلی یہ ہوتی ہے ساف سفائی گھر کی اول تو میں رکھتی ہوں الحمدللہ میں گھر کو ساف سفرائی رکھتی ہوں لیکن جب کوئی سپیشلی ایونٹ ہوتا ہے کہ سب کو جب آنا ہوتا ہے تو میں زیادہ سفائی کرتی ہوں ٹھیک ہے تو صبح سے تو میں اٹھ گئی تھی سب سے پہلے صبح میں ناشتہ ہوا ہمارا پھر میں نے اپنی ڈسٹنگ شروع کر دی یہ وہ سب کچھ کل کل اب بیٹھ ہوں لیکن ابھی بھی میرے کمرے کی بیٹھ شروع اگرہ چینج کرنا رہ گئی کیونکہ ابھی میں تھوڑا سوں گی پھر ابھی مجھے سوپ بھی بنانا ہے کیونکہ میرے بڑے والے جیٹ ہیں ان کی طبیا ٹھیک نہیں ہے ان کی گلے میں درد ہے تو اس وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے اس لیے ان کے لئے سپیشلی سوپ بناوں گی مطلب کون فلر کے بنایا ہے تو آپ لوگ نے ریسیپی کو ضرور دیکھنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے گھر میں ضرور ٹوائے کرنا ہے کیونکہ بھئی سردیاں ہیں اور سردیوں میں تو یہ چیزیں زیادہ اچھی لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر اب میں کچھن کے سپائیس فغیرہ کی بھی جو سپائیس ہیں میرے تو وہ بھی میں نے کافی دنوں سے مس کی سپائی نہیں کری تو ابھی میں اس کی سپائی کرنے جا رہی ہوں میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹے کنیکٹیڈ ٹھیک ہے 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 ہاں جی تو یہ تھا میرا سارا کام یہ تھا میرا سوٹ میں نے اپنے سوٹ پر پیس بھی کر لی ہے اور کہتے ہیں میں نے اپنی کچھن کی بھی تھوڑے بہت سفائی کر لی ہے بس تھوڑے سی دھائی رہ گئی ہے تو میں پھر اٹھنے کے بعد ہی کروں گی تاکہ تھوڑے سی آنکھیں واقعی نہیں کھونے ورنہا ابھی تو میری خیر آپ لوگوں کو اتنا در آ رہوں گے میری آنکھیں تو بارحل یہ تو تھا مزاق دعا میں یاد رکھیے گا امید کرتی ہوں اچھی صبح گزرے آتی اللہ پاک آپ لوگ کے سارے کام بنا دے تو صبح ہی ہو رہی ہے ابھی تو دس ہی بجنے تو اللہ تعالی ہم سب کی تمام کام بنا دے ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان کر دے رات کا کھانا میں نے اپنی امی کی ترفیق ہے رات میں میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا ابھی دوپید میں بھی میں سوپ بھی بنا دوں گی میں بھی وہی پی لوں گی تو پھر یہ ہے کہ رات میں پھر بردے میں ہی جانا ہے تو اس وجہ سے میں آنے آج بھی میں صرف سوپ کی ریسپی اپلوڈ کروں گی آپ کو لوگوں نے تو آنے کے بعد میں نے اپنے کپڑے بغیرہ نکالے ہیں وہاں سے پھر میں نے کہا دیسائٹ کرلوں کونسے کپڑے پہننا ہے کونسے کپڑے نہیں پہننا اچھا ہزبن کے کپڑے ابھی تک نہیں نکالے میں نے ریکھ رہے ہیں آپ میری لاپروائی کتنی لاپروائی ہو گئی ہوں میں آپ بھائی میرا ماننا پہلے یہ ہے کہ آپ کا پہلے گھر صاف چمکنا چاہیے آنے والا سب سے پہلے آپ کے گھر کو دے گا پھر بعد میں آپ کا چوکٹا دیکھے گا چوکٹا کا مطلب شکل فیس ٹھیک ہے جی تو میرا میرا ماننا یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے جو ہے آنے والا آپ کے گھر کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا گھر صاف ہوتا ہے تو پھر آپ کو دیکھے گا اور یہ تو گئے ہیں اب جو پر تو اب یہ تو ہوئی ٹائم پر آپ لوگ کو پتہ آئیں گے ساو اچھے بڑے تک ہی آئیں گے اور خدا ناکستہ اگر ٹرافک ہوا تو پھر وہ ساتھ ساتھ مونے ساتھ ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں آتے آتے کبھی کبھی تو ساتھ بھی بڑے کو دوار کیجئے گا آپ لوگ بھی اللہ نہ کریں ٹرافک ہوا آج ٹائم پر آ جائیں گے تو اسے آپ لوگ کے ساتھ بھی باتیں شاتے کر لیں گے انہا اول تو مجھے نہیں لگتا کہ شام کی کوئی ویڈیو بنا سکوں گی میں اللہ 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 تو اس ویسے مجھے نہیں لگتا کہ میں بنا سکوں گی آپ سے باتیں کر سکوں گی تو پھر آج کے لئے اتنی باتیں تھیں میرے پاس کیونکہ اب میرے آنکھوں میں بہت دین بھر رہی ہے اس لئے ایک بار خیر سے دعائیں دے رہی ہوں اللہ پاک آپ لوگ کے آج کے صبح کے سارے کام بنا دیں آپ لوگ خوش رہے آباد رہے اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے ہیں میرے پاس اللہ حافظ